جی بالکل اس کے اوپر تھوڑا صاحب یہ بتائیے کہ یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے ویسے خاجہ صاحب ہر آنے والا وزیراعظم ہر گورنٹ وہ کہتے جی پیسہ لے آؤ ہم نہیں سوال پوچھیں گے ایک امنیسٹی دوسری عمران خان صاحب ایک زمانے میں امنیسٹی اس کے خلاف وہ تقریبیں کرتے تھے کہ چوروں کو پیسے لارے خود اپنی گورنٹ میں بار بار امنیسٹی انہوں نے دی نواز شیف بھی یہ کر چکے ہیں ملیٹری گورنٹ بھی یہ کرتے ہیں مشرف نے بھی یہ کیا تھا تو یہ بتائیے یہ کس حق تک یہ ٹول کا کارگر ثابت ہوتا ہے کیا موجودہ حالات میں will this work نظر اس کو نا تھوڑا سا یہ امنیسٹی کا کانسپ جو ہے یہ بڑا ایک پولرائزد ہو گیا ہوئے اور بدنام ہو گیا ہوئے اس کو ہم ذرا تھوڑا سا اگر اس کی کریں اس کا پوسٹ مارٹم اگر ہم کریں تو there is a philosophy behind it اور وہ میں خاصے ہمیں اس philosophy کو ذرا تھوڑا سا نا dissect کر کے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس پہ کوئی فیصلے کرنے کی ضرورت ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے امنیسٹی تو بعد کی بات ہے پہلی پاکستان میں ایک بڑا عجیب و غریب کلچر ہے اچھا وہ کلچر یہ ہے جی کہ آپ دنیا کے کسی ملک میں یہ term use نہیں ہوتی black wealth آپ یقین کریں آپ google کر کے دیکھ لیں black wealth تو وہ black wealth basically ہوتی ہے african americans جو ہیں نا ان کی wealth کو black wealth کہتے ہیں اس کے اوپر بڑی research ہوئی ہے papers لکھے گئے ہیں کہ جی وہ ان کی wealth کم ہوتی ہے اس کو کیسے زیادہ کیا جائے وغیرہ وغیرہ یہ terminology اس لیے use ہوتی ہے یہ black wealth پتہ نہیں پاکستان میں کیوں وہ probably اردو کی translation ہے کالا دھنہ اور whatever جی اچھا تو اصل میں دنیا میں جو term use ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں illicit wealth جی جی یعنی کہ illicit کو پتہ نہیں اردو میں آپ کیا کہیں گے کہ یعنی کہ غیر قانونی کہلیں سرمایہ اب وہ define کیا ہوئے دنیا کے اندر کہ مثلا ایسی wealth جو کہ money laundering سے earn کی گئی ہو یا illegal sale of weapons سے deal کی ہو یا drug dealing سے deal کی گئی ہو یا وہ blood diamonds ہیں اس سے deal کی گئی ہو یا کوئی terrorism سے deal کی گئی ہو یہ ساری define کی ہوئی ہے یونائٹن نیشنز نے define کی ہوئی ہے کہ illicit wealth کا مطلب کیا ہے اور ساری دنیا میں انہوں نے ایسے ادارے بنائے ہوئے جو کہ اسی چیز کو فوکس کرتے ہیں کہ بھائی کوئی اگر investment لارہا ہے تو وہ یہ illicit wealth تو نہیں ہے as long as you illicit wealth نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ لے کر آئیں ٹھیک ہے اچھا پاکستان میں i think it's a cultural thing i've been thinking about it وہ یہ ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ جی وہ اس کے پاس کتنے پیسے ہیں وہ جی اس کی کتنی wealth ہوگی یہ ایک cultural سی چیز ہے کہ everyone is interested کہ دوسرا جو ہے اس کے پاس کتنا مال ہے تو یہ i think because of the culture یہ somehow it's crept up in our یہ laws and government کہ جی وہ wealth کتنی ہے ہر آپ دیکھیں آپ کے ٹیلی ویژن شوز آپ ایف بی آر جو ہے وہ وہ سارے فوکس کریں جی کتنی wealth ہے آپ کے پاس ارے بھائی آپ نے tax لینا ہے تو tax تو income کے اوپر ہوتے تو وہ wealth tax آپ نے لگا کے دیکھ لیا پاکستان 30 سال economy جو تھی وہ wealth tax نے economy کو یہاں سے جکڑا ہوا تھا تو وہ شکر ہے اس کو abolish کیا میاں نواز شیف نے تو my point is کہ بھائی آپ کو جو ساری دنیا میں ہوتا ہے کہ بھی tax کرنا ہے income کو tax کرنا ہے آپ wealth کو بھول جائیں آپ وہ کہاں سے آ رہی ہے کہ as long as وہ illicit نہیں ہے وہ غیر قانونی نہیں ہے تو وہ آنے دیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں میاں صاحب لیکن problem یہ ہے کہ کیونکہ یہ پیچھے یہ سارے philosophical explanation نہیں ہوتی اس لیے وہ اس کو terminology دے دی جاتی ہے کہ amnesty اور amnesty اگر آپ اس طرح broad base دینا لوگوں کو اپنی تمام تر جو ہیں وہ income بھی declare کرنے کو کہ ہم declare کریں گے ہم تو پھس جائیں گے فلانا فلانا اور جی یہ تو amnesty تو آنی آنی ہے ہم اگلی دفعہ کر دیں گے یہ یہاں تک یہ بات صحیح ہے تو I think what we need to do is we need to think through this whole thing philosophically اور ایک اس طرح کی policy بنائیں جو کہ ساری دنیا کے ساتھ merge کرتی ہے اور you know ایک ایسی policy جو کہ پھر is there to stay یہ نہیں کہ وہ لوگ سمجھیں گے اچھا جی اب آگیا پھر اگلی دفعہ بھی آنا ہے تو جی ہم کیوں اپنی income declare کریں گے and focus on income please stop thinking about دوسرے کے پاس کتنے پیسے ہیں صحیح بات ہے بالکل یہ definitional ایک ہے issue